تحریر فرمایا ہے کہ اسلامی سوسائیٹی میں والدین بچی کا رشتہ دیتے ہوئے لاکھوں روپے محافظہ لے کر بچی کو فروخت کرتے ہیں اسلام کے نکتہ نظر سے اس کی کیا جزا سزا دیکھئے اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آزاد شخص کسی صورت میں فروخت نہیں کیا جا سکتا اسلام سے پہلے معاشرے میں یہ بات موجود تھی کہ جبرن طاقتور آدمی کسی کمزور آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور بازار میں جا کر بیش دیتا تھا اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور دنیا میں مختلف چگوں پہ ابھی تک بھی ایسے ہوتا رہا ہے امریکہ کی ہسٹریہ پڑھیں تو یہ اپنے زمانے میں افریقہ گئے اور وہاں سے سیاہ لوگوں کو جبرل امریکہ لے کے آئے اور امریکہ اس بنیاد پہ سوسائٹی بنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس کو حرام قرار دیا گناہ قرار دیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص جبرن کسی کو پکڑ کے نہیں بیش سکتا حتیٰ کہ اس آزادی اور حریت کو اتنا تسلیم کیا گیا کہ فقہہ نے کہا یہ جتنے وظائف مختلف مشایخ پڑھتے ہیں کہ جنات کو اپنے قابو میں لے آئیں یہ وظیفے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے حرام ہے کیونکہ ایک آزاد جن کو اس کی آزادی سے محروم کر دینا یہ کونسی کوئی انسانیت کی بات اسلام نے اس سے بھی آگے بڑھ کے بعد اب اس دور میں کی کہ مختلف طرح کی گولیاں اور انجیکشنز جو جانوروں میں فیمیل کو دیے جاتے ہیں تاکہ پرگننسی ہو جائے اسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہم اسی لیے اس کو مقروح سمجھتے ہیں اور اس کو زیادہ درست نہیں سمجھتے کہ افضائش نسل کے لیے اس جانور کو کوئی انجیکشن لگایا جائے یا کوئی ایسا عمل کیا جائے ایک فطری جذبہ ہے جنس کا جانوروں میں اسے اس لذت اور اس جذبے کی تسکین سے کیوں محروم کیا جائے بلکل اسی طرح کوئی آدمی کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتا شوہر اور بیوی وہ بیوی کوئی غلامی میں نہیں آ جاتی کہ شوہر کی ہر چیز وہ مانے اور ہر چیز پر اسی کی رضا مندی کو اختیار کرے شریعت نے ہر ایک کے لیے حدود متعین کر دی ہیں اسی لیے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کوئی رشتے دار نہیں ہوتے آپس میں وہ بلکل اجنبی ہوتے ہیں اور اللہ نے ایک رشتے کے ذریعے انہیں باندھا ہے ان کا پیسہ الگ ہے ان کی دولت الگ ہے ان کے حقوق الگ ہیں وہ کوئی رشتے داری نہیں پھون کی رشتے داری نہیں کچھ نہیں ہے یہ تو بعد میں بنتی ہے ایک بندن کے ذریعے آپس میں جڑیں تو یہ آزادی جو ہے یہ انسانوں کا جانوروں کا جنات کا ہر ایک کا بنیادی حق ہے کوئی کسی کو خرید نہیں سکتا یہی صورت نکاح میں بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو نہیں بیش سکتا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں جاری تھیں آپ کے ایک فکرے سے جو آپ نے محبت میں ارشاد فرمایا تھا اس طرف پتا چلتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے حضرت زاہر رضی اللہ عنہ اور وہ جب بھی اپنے گاؤں سے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں پھل یہ سب چیزیں لے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان کے لیے شہر کی چیزیں منگاتے رہتے تھے کبھی صحاب ان کے در کوئی چیز منگا لی کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز اور سٹاک کر لیتے تھے گھر میں جب یہ آتے تھے تو آپ انہیں دے دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ تمہارے دیہات اور ہم تمہارے شہر بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور ایک دن یہ بازار میں اپنی سبزیاں وغیرہ بیچ رہے تھے تو پلان یہ تھا کہ اس کے بعد فارغ ہو کے خدمت میں حاضری دوں گا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے کسی غرض میں تو دیکھا یہ بیچ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے سے جا کے جیسے ان کے دست مبارک پورا بازو بڑھایا اور ان کی آنکھوں پہ بازو رکھ لیا اور انہوں نے اب اپنے آپ کو قسمسائے اور شڑانے کی سوچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوطی سے پکڑ ڈیا اور آپ نے میں یہ غلام ہیں کوئی مجھ سے خریدے گا انہوں نے کہا میں آزاد آدمی ہوں تم کون ہو جو مجھے بیچ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ یہ بات گئی تو وہ سمجھ گئے اور پھر آپ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اور آپ نے ہاتھ ہلک کر لیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول غلام امکاسدن ایسا آدمی جس کی ایک ٹکے کی قیمت نہیں ہے کیا آپ کو ملے گا میں تو اتنا نالائک ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھ سے پوچھ اللہ کیا تیری کتنی قیمت یہ شراب پیتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا اور آپ پریشان تھے تو کسی آدمی نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول یہ بار بار شراب پیتا ہے بار بار آپ کو تنگی ہوتی ہے ہم اس کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسے نہیں کرو عمر تمہیں پتہ نہیں ہے اسے مجھ سے کتنی محبت ہے اسے کیسی محبت یہ جو فکرہ فرمایا آپ نے غلامی کے سلسلے میں اور اس نے کہا کہ میں آزاد ہوں اور آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ ساری بیک گراؤنڈ اور پسے منظر ہے اس تحریک کا کہ لوگوں کو آزادی سے غلامی میں تبدیل کیا جائے رہ گئی خواتین کی بات کسی آدمی کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ اپنی بچی کے عوض میں کوئی پیسہ وصول کرے البتہ شریعت اسے ایک اختیار دیتی ہے شریعت کے اس اختیار کا ناجائز استعمال یا لوگوں کی ذمہ داری ہے شریعت کی نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت ابو وقر اور عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اتنے بڑے لوگ پیغام دے چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس شرف کے لیے منتخب فرمایا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ لگے رسول شادی سے انکار نہیں مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھال میں نے تمہیں دی تھی بدر میں وہ کہاں تو انہوں نے کہا وہ ہے اپنے میں اسے بیچو اور شادی کر وہ گئے سیدہ نا عثمان رضی اللہ انہوں کے پاس انہوں نے چار سو اسی سکے انہیں دیئے اس کے تو وہ لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں تقسیم فرمایا فرمایا اس کی کچھ چیزیں خرید لو یہ اپنی جیب میں ڈالو اور یہ اپنے گھر کے لیے رکھو اس میں تمہیں کام آ جائیں گی شریعت اب بھی یہ اجازت دیتی کہ داماد اگر اتنا غربت میں ہے تو سسر اس کی مدد کر دے داماد اگر کوئی پیسے دیتا ہے اس لیے یا اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں کیونکہ میرے ہاں بھی اتنی قیمت نہیں ہے اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں خرید سکوں تو یہی وہ چیز ہے جو حق مہر کہلاتا ہے خالصتا یہ بیوی کا پیسہ ہے چائے اٹھا کر گلی میں پھینک دے چائے اپنے والدین کو دے جو مرضی کرے کوئی اس سے شور نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا کیا ہے یہی حق مہر رخصتی سے قبل اگر سسر نے لے لیا اور اس نے کہا یہ آپ کی فلاو بیبود کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو اس پہ اپنے لیے خرچ کرنا ایک پائی بھی حرام ہے سب کا سب بیٹی کا ہے پھر ایک صورت بنتی ہے کہ بیٹی کے پاس جب پیسہ آیا اسے کہا بھائی آپ لے لیجیے اسے گفت کے طور پر کیا تو اس کی مرضی نم کرے تو اسے کون پوچھنے والے شریعت نے یہ سسٹم رکھا تھا اس کو بگاڑ کر لوگوں نے دوسری طرح سے کر لیا کہ بیٹی کو اگر کہ اسلامیک سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے تو یہ قطعاً ناجائز چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے اور ذرا سی حدیث میں باقی بات رہ گئی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ تقسیم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں دے دی تو ولی میں کے موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے عثمان کتنے اچھے تھے میرے ساتھ وہی جو ڈھال انہوں نے مجھ سے خرید دی تھی شادی کے موقع تحفے پہ مجھے واپس کر دی یہ چیز تھی اللہ تعالی کی تقوینی حکومت اور شریعی حکومت سے کیا مراد ہے اللہ تعالی کی شریعی حکومت تو وہ ہے جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل دی اور اس تشریعی حکومت کے تحت جب خدا کے ہاں کا غلبہ ہوتا ہے تو اسلامی قوانین پہ عمل کیا جاتا ہے شریعت متحرہ کا مزاد یہ ہے کہ اپنا غلبہ چاہتی ایک چیز جو اس میں رچ بس گئی ہے گندی بھی ہے شریعت کے مزاد میں وہ اپنا غلبہ چاہتی ہے شریعت جہاں بھی آئے گی وہ چاہے گی کہ اس کے قانون کا اس کے رواج کا اس کے رنگ ڈھنگ کا اس کے رہن سین کا یہی غلبہ اگر یہ چیزیں نکال دی جائیں تو وہ ایک راہب کی عبادت ہے اس کے علاوہ کیا ہے جو کسی اپنے ہجرے میں کٹیہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کا سیاسی نظام کیسے چل رہا ہے معاشی نظام کیسے چل رہا ہے سود سے پاک مبنی کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے ظلم سے پاک مبنی کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے حکومت کس طگر پہ جا رہی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان کن حالات میں صبح کر رہے ہیں اور کیسے ان کی شام ہو رہی ہے اور ولاد عمر ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں صبح اور شام میں آپ نے بنا میری عمت میں سے نہیں ہے عمت کو احتساب کرنا چاہیے کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کل تک تم یہ کہہ رہے تھے آج تم یہ کہہ رہے ہو ان جھوٹوں سے جان چڑھانی چاہیے کیوں ظلم کرتے ہو کل یہ کہہ رہے تھے آج یہ کر رہے ہو کہاں ہیں فلاں فلاں چیزیں کہاں ہیں تمہارے میٹرز کدھر پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ عوام کا احتساب ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے اور کریں گے بولیں گے تو پارٹی کے علاق کر دیے جائیں گے تنہائی کی زندگی بسر کریں گے بلکل ٹھیک ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کی غیرت میں کوئی چیز چھوڑ دے اور پلٹ کے وہ چیز اس کے پاؤں نہ پکڑ یہ نہیں ہو سا ہے کبھی بھی نہیں ہوتی اللہ کی غیرت میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے نہیں یزید کے جبر کو تسلیم کیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قیامت تک سرخروئے قیامت تک اپنے ماننے والوں کے لیے ایک واضح راستہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ظلم کو ہم نہیں مانتے جبر کو ہم نہیں مانتے جو شریعت متحرہ ہے اس کو واپس آنا چاہیے اور اس کے مطابق ہونی چاہیے یہ چیز اسی جیے نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی تشریح حکومت قائم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ایک ہے اللہ کی تکوینی حکومت تکوینیات خدا کی یہ ہیں کہ کوئی آدمی اس کو کچھ دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ خود اس کو کوئی چیز بتا دے موقع دے دے مثلا مرنا ہے زندگی ہے موت ہے رزق ہے یہ سب چیزیں اتنی پرسرار ہیں کہ کوئی آدمی ساری عمر بھی لگا دے تو اس کی بو بھی نہ سنگ سکے چابی ملنا تو دھر کنا رہا ہے کیسے اللہ کا رزق تقسیم ہوتا ہے کیسے خدا رزق دیتا ہے کچھ پتہ نہیں کسی آدمی کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی سے کئی گناہ ہوتا ہے کوئی بچارہ ایسی فاکے میں مر جاتا ہے موت ہے یہ اللہ کے اپنا ایک نظام ہے کوئی نہیں جانتا کس کو کس وقت موت آگئی کچھ پتہ نہیں چلتا اولاد کی تقسیم ہے دینی ہے نہیں دینی دینی ہے تو کتنی دینی ہے کس جن سے دینی ہے مرد ہے اور کچھ پتہ نہیں اللہ کے اپنے فیض کے بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں اور کبھی اس بات کا ظہور ہوتا ہے جس کا ایک پہلو ہے جسے خیال میں رہنا چاہیے کہ ایک چیز اللہ نے انسانوں کے بس میں دی ہے اور وہ دعا ہے اس کے ذریعے سے رزق بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے زندگی اور موت کے فیصلے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اولاد اور کتنی ہی جہان ہیں جو اس دعا کے ذریعے بدل جاتے ہیں تین مثالیں ہم نے تو ایسی دے دی اگر نہ در حقیقت دعا اتنی زوردار چیز ہے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور یہ اللہ کی اپنی تحریر کو خود اللہ ہی سے محف کرا دیتی ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی عمر اسی سال سے زیادہ نہیں ہوگی کوئی دعا ایسی زوردار جا کر ٹکتی ہے اس کے ساتھ ٹکراتی ہے اور خدا بغیر کسی جبر کے خود کہہ دیتا ہے کہ چھپچاسی سالوں کا رزق اتنا تھا وہ ایسی دعا پہنچتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور رزق دے دیتا ہے رزق اتنا تھا کسی کی بددعا ایسی لگ جاتی ہے کہ اتنے اچھا اسے مزہ چکھانا ہے اس کے ذریعے یہ جو رزق کی واقفر مقدار کو میری نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دی ہے تو اس کو ذرا سا ٹھنڈا کرنا چاہیے تاکہ مخلوقِ خدا اس کے ظلم سے بچے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نظریے کی پشت پہ پوری کتاب و سنت ہے اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اپنی تقدیر کے ڈکے ہوئے کو جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے تمہاری زندگیوں کے وہ فیصلے جس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے وہاں سب کا سب اللہ کا اختیار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں تشریف لائے حاضری ہوئی جب حجر حسود کو چوما تو انہوں نے کہا اے رب اگر میری زندگی میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے کفر پہ مرنا ہے تو اپر اردگار میں درخواست کرتا ہوں مجھے اسلام کی موت چاہیئے مجھے اسلام پہ موت دی اتنی بڑی چیز ام المومنین نزدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ہاتھ پڑ گیا تھا وہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ استفاتمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہمارے نزدیک ہر جنگ میں حق پڑتے ان کے مقابلے میں تلہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ جو بھی آئے میرے المومنین حق پر تھے ان کے مقابلے میں اجتہاد ان کا زیادہ بہتر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح لوگ کٹ رہے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہستہ امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ شہیدوں ہیں تو امار دیکھ رہے تھے امار رضی اللہ عنہ جائن کرنا چاہتے تھے ادھر یا ادھر اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جائن کا اور انہوں نے ایک بات ایسی دیکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی پوری جماعت ٹولی پورا گروپ ان کا اپنا تھا جو ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا چل رہا تھا ان کا امار جہاں آپ جائیں گے ہم وہاں جائیں گے حضور صلی اللہ عنہ نے آپ کے متعلق فرمایا تھا ہم سب نے سنا تھا کہ امار کو وہ مارے گا جو زیادہ حق پہ نہیں ہوگا اب وہ جدر جاتے تھے لوگ ان کے پیچھے تھے امار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور سیدنا علیہ وسلم کا لوگو گواہ رہنا انہیں میرے مخالفوں نے مارایا اور میں حق پہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو ٹوٹ پڑے پھر جنگ میں انہوں نے کہا بلکل امار حق پہ ہیں ہم ان کے ساتھ اس اسنا میں سیدنا علیہ وسلم غور فرماتے رہے کہ اس جنگ کو روکنا کیسے ہے تو انہیں خیال ہوا کہ جو آدمی میرے مقابلے میں اٹھتا ہے پہلے جاتا ہے اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اونٹنی ہیں اس کے گرد ایک چکر لگاتا ہے محبت سے اسے چومتے ہیں اور پھر دیوانہ وار آکے میرے خلاف گھس جاتے ہیں فوج میں عمیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے جائیں وہ اونٹنی وہ تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ نے حج کیا تھا اس اونٹنی پہ رسول اللہ صلی اللہ میں بارہا وہی نازل ہوئی تھی وہ اونٹنی وہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ وہی نازل ہوئی تو بیٹھ گئی زمین پہ عبدالعزیز صلی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر گھر پہ عملہ ہوا تھا تو اس اونٹنی کے پاؤں کس نے کٹوائے تھے جب وہ اونٹنی کے پاؤں کٹے ہیں تو وہ گر گئی چیخنے لگی تو ملومنین رضی اللہ اس پہ سوار تھی وہ نیچے کی طرف جھکی تو بھائی نے بہن کو سنبھالنے کے لیے وہ جو ہوج تھا اسے پکڑ لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ نہیں پہچان پہی ظاہر ہے بھائی کا ہاتھ تو انہوں نے کہا یہ کون ہاتھ ہے جس نے مجھے چھو لیا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں اللہ اسے آگ میں چلائے تو کہنے والوں نے کہا کہ جف القلم اب ما ہوا قائن بس جو انہوں نے کہہ دیا اب انتظار کرو اس کے ساتھ یہ کب ہوگا اور ہوا پھر یہی پھر ایک لمبا قصہ ہوا مصر میں اور جب وہ مصر کے گورنر تھے تو لوگوں نے انہیں شہید کر دیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو پاگ لگا دی تو کسی نے کہا جس نے بھی کہا میں معلوم ہے اس سے کہا کہ یہ وہ بات ہے جمع المومنین کی زبان سے جملہ نکلا تھا یہ ہونے ہی تھا میں پتہ ہی تھا کہ اس لاش نے جلنا یہ چیز ہو جاتی دعا اتنی زوردار چیز ہے کہ اللہ کی تقوینیات کو بدل دیتی ہے یہ سورہ سورہ بنی اسرائی قاہف میں جو قصہ آیا ہے پندرمے پارے کے آخر پہ اور سولمے کے شروع میں یہ ساری تقوینیات ہی تو بدلی ہے اور کیا چیز اس طرح ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر منکشف کر دیتے ہیں کہ تم اس کے لئے دعا کر دو ہم اس کو بدل دیں گے اس آدمی کا شرف ہوتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تم اس مقام کے آدمی ہوگے اگر تم ہمارے پاس کوئی سفارش کر دو کہ ہم سے قبول کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کچھ لوگ گزرے تو آپ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور نے کہا اللہ کے رسول یہ فقیروں کی جماعت ہے فقیر لوگ ہیں غریب ہیں ایک اور دو خجوریں کوئی نہ دے دروازے پہ آ جائیں تو لوگ انہیں دھتکار دیں اور رشتہ ان کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ چھپ ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور لوگ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا کیا بھات ہے ان کی مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی جماعت گزری ہے ان کا ایک آدمی ان سے اتنا اچھا ہے کہ پوری دنیا ان سے بھر جائے تو ایک آدمی اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے لَوْ اُقْسَمْ عَبَدْ اللَّهِ کبھی اگر اللہ کو کہہ دے کہ اللہ تجھے قسم ہے تو یہ کام کر دے لَا بَرَّا خدا تقدیر بدل دے لوگوں کی اور خدا اس کی قسم کی لاج رکھے یا غربت جو ہے نا اس میں کبھی کبھی آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں تو شریع اور تقوین جو آپ نے فرمائی ہے یہ دونوں کی تفصیل لیے ذرا سے شریعت اور طریقت سے کیا مراد ہے اے بہیہ طریقت اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت واضح طور پر تین حصوں میں تقسیم ہوئی ہے اور نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھی مگر چھپی ہوئی تھی ملی جلی چیزیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب چیزیں ملی ہوئی تھی ہر ایک کو رہنمائی وہیں سے لینی تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیا اسے کہا اللہ کے رسول میں نے حج کیا ہے اور آپ دیکھئے میں نے قربانی پہلے کر دی ہے اور احرام بعد میں اتارا ہے اللہ کے رسول میں نے صحیح بعد میں کیا ہے احرام پہلے کھول دی ہے اب جو بھی عمرہ اور حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دم واجبات ہے ایک قربانی دینی پڑتی اللہ وقال فلاہ رج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں چھوڑو اس کو ہو گیا آج ہو گیا آج اللہ وقال فلاہ رج جو امام شہین قد مب اخیرہ کوئی چیز حج کے مناسق میں سے ہم نے ایسی نہیں کی جو پہلے ہو گئی ہو یا بعد میں ہو گئی ہو اللہ وقال فلاہ رج مگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں یہ جو بات ہے نا کہ کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ایک لاکھ کے قریب آدمی تھا حج کی کونسی کلاسز لگی تھی تعلیم ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل تو مسلمان ہوئے ہیں آج اگر میں انہیں یہ کہنا شروع کر دوں گا تو پھر کیا ہوگاو ہے کوئی حرج نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کی وفات کے بعد نمائع طور پر یہ واضح ہونا شروع ہے اچھا یہ عقیدہ ہے اچھا یہ شریعت کے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے اچھا شریعت کے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق انسانی اخلاقیات سے ہیں پہلی تقسیم جو علم کلام کی ہوئی کہ اللہ کی شریعت کا وہ حصہ جو عقیدے سے متعلق ہے خدا کتنے ہیں خدا کی صفات کا کیا مقام ہے رسالت ضروری ہے کہ انسانی اقل اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے عشق اور عقل دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح حاصل ہے اس کا تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا حصہ علم کلام کا تقدیر کیا چیز ہے ہم کس حد تک تقدیر کے مقلف ہیں قبر میں کیا ہوتا ہے آخرت کیا چیز ہے کن عامال کا ثواب ملے گا اور نہیں ملے گا یہ پلسرات کیا چیز ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے آخری دور میں آنا ہے ان پر ایمان ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے یہ سب چیزیں علم کلام سے عقیدے سے تعلق رکھتی دیں شریعت کا سب سے اچھا حصہ یہ قرار پایا اور پرائم اس کے جو پرائم تھا شریعت کا وہ یہ تھا کہ یہ 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 چیزیں اہل سنہ کی ہیں یہ 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 چیزیں اہل تشریعوں کی ہیں یہ فلان کی ہیں اس میں انتخاب کرنا تھی مثلا جب خدا کی بات آئی کہ خدا کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی اہل سنہ نے خم ٹھونک کے اس کا دعویٰ کرنے کا یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی یقیناً ہم اللہ کو دیکھیں گے اہل تشریعوں نے اسی شدت سے انکار کیا انہوں نے کہا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا یہ بھی ویسے عجیب بنتے گا جس کے لیے ساری زندگی روتے رہے قربانیاں دیتے رہے اور نفس کو تج دیتے رہے اور اتنا کچھ کرتے رہے آخر پہ وہ بھی نہ ملا ملا تو صحیح مگر نظر نہ آئے خبر کا سفر جو نظر تک ہونا تھا اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہم نے کہا خبر ہے اور خبر کی انتہار نظر ہے اور نظر قیامت میں ہوگی رویت ہوگی کیوں نہیں ہوگی دوسرا حصہ اس کے بعد آیا اس کے ساتھ اچھا یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا بھی وضو کیا ہے غسل کیا ہے نکاح کیا ہے طلاق کیا ہے فلہ غیرہ وغیرہ ان کا عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق قانون سے ان دونوں کے ساتھ تیسرا حصہ آیا انہوں نے کہا یار دیکھو جب بھی کوئی مذہب قانونی شکوں کی بنیاد پر بنتا ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے یہودیت اور عیسائیت اسی لیے تباہ اور برباد ہو گئی کہ جس نے دیکھا یہ کام ہوئے اچھا اس پر فتوہ لگاؤ اچھا اس کا ہاتھ کارو اچھا اس کو اتنا مارو اچھا یہ کرو اچھا گدے پر بٹھاؤ یہ کرو ان کا یہ ساری قانونی چیزیں ہیں وہ محبت اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت وہ احترام وہ انسانی نفسیات یہ حصہ کہاں گیا اس انسانی نفسیات اور انسان کے جذبات اور احساسات جس پہ پوری پرسنیلٹی اس کی بنتی ہے صوفیہ نے کہا ہم کس دن کام آئیں گے ماؤں ہمارے پاس ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کا چوری کی ہے چھوڑو یار ہاتھ کارنے سے پہلے یہ سوچو حالات کیا تھے شراب پیئے کیوں پیئے کن لوگوں نے اسے ستایا تھا اچھا اس وجہ سے یہ اپنی لیے بے خودی شادہ تھے کہ غم بڑھ گئے تو کیوں نہ ہم اس کے غموں کا علاج کر دیں تاکہ آگے بعد سے ہٹ جائے یہ جو اخلاقیات تھے انسان کے اس پہ جن لوگوں نے کام کیا ہم انہیں کہتے ہیں یہ صوفی ہیں جنہوں نے فقہ پہ قانون پہ کام کیا ہم کہتے ہیں یہ فقی ہیں جنہوں نے علم کلام پر کام کیا ہم کہتے ہیں کہ کلامی علماء ہیں علم کلام کے علماء ہیں بس اتنی سی بات ہے اور کیا ہے شریعت ہے طریقت ہے شریعت اس میں ظاہر ہے ایمان ہے آپ نے وہ کیوں چھوڑ دیا ایمان انسان کے اعتقاد کا مجموع ہے شریعت اس کے عمل کا مجموع ہے اور طریقت اس کے اندر کے اخلاقیات کا مجموع ہے بس چیز چیز سورہ بروج کی میں ارشاد ربانی ہے و شاہد و مشہود کتل اصحاب الاخدود یہ تو ہم کر چکے بھئی ہے اصحاب اخدود پہ بات ہو چکی اس پہ دوبارہ نہیں کی جا سکتا شاہد اور مشہود ہے شاہد اور مشہود پہ بات نہیں کی تھی وہ آپ کے سوال کے جواب میں کر دیتے ہیں اللہ جانے کون شاہد ہے اور کون مشہود ہے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے غالب نے کمال کی بات کی اس نے کہا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیراؤں پھر مشاہد آیا کس حساب کمال کی بات کی شاہد جو دیکھنے والا اور حاضر ہے مشہود جس کو دیکھا گیا انسان کے لیے کمال کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشہود تصور کرے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے میں ہر وقت خدا کی نگاہ میں ہوں اس تصور کا قائم ہو جانا کہ اللہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے سیدھا کر دیتا ہے آدمی اسے پتا ہے وہ مجھے چاہتا ہے اسے پتا ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے انسان کو پتا ہے کہ اللہ کو انسانوں سے بڑی محبت ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میرے پاس بھیجتا ہے اور رحمت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی قائم رہے انسانی زندگی پانی پر قائم ہے انسانی زندگی کھانے پر قائم ہے انسانی زندگی شادی بیعہ پر قائم ہے انسانی زندگی علم پر قائم ہے انسانی زندگی عقیدے پر قائم ہے وہ کہتا ہے یہ اٹس سلف ساری کی ساری چیزیں جو اس نے مجھے دی ہیں میری زندگی کی ضروریات اس کی رحمت ہے اور بڑا مہربان ہو کے مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے میں اس کا مشہود ہوں اور وہ شاہد ہے اور جب میں اس کا مشہود ہوں اور اس سے مجھ سے محبت ہے تو پھر میں کدھر جاؤں کیا بات یار کہی ہے اس نے کہا کہ بے خودی میں بات مجنوع کیا پتے کی کہ گیا بے خودی میں بات مجنوع کیا پتے کی کہ گیا کون میرے دل میں ہے لیلہ اگر محمل میں میں کسی کی نظر میں ہوں یار کوئی بجھے دیکھ رہا ہے ان کی محبت کی نظریں اتنی شدید ہیں میں ادھر ادھر ہلی نہیں سکتا کہیں جا ہی نہیں سکتا میں کس سے ہی ظہار محبت کروں میں تو خودی پہلے سے چنا گیا ہوں ان اللہ ہشترہ من المومنین اللہ نے ایمان والوں کی جان کو خرید لی ہے اس عوض میں کہ بے انہ لہم الجنہ ہم تمہیں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں تمہیں دیکھ سکو ہم مشہود ہیں پہلے سے وہ شاہد ہے اسے محبت ہے اور اس کی اصل سورہ بلد کی وہ آیت ہے لوگوں نے کبھی ہماری اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں لطیفے کی بات ہے ذرا سی کہ کسی نے علم کلام کا ایک ماہر تھا نا فلسفی تو اس نے کہا صوفی سے پوچھا اس نے کہا کہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا اللہ کہتا ہے انہا ربک لبل مرسات اور خدا تمہاری توہ میں انہوں نے کہا جو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے نا وہاں ہے اس نے کہا کہاں سے دیکھتا ہے اس نے کہا جہاں سے بھی دیکھتا ہے بس وہاں ہے تم نے پوچھا اللہ کہاں ہے میں نے بتا دی تو اس لیے ہم مشہود ہیں اللہ شاہد ہے اور آدمی جب مراقبہ ذات سے آگے جاتا ہے نا ان صوفیہ کے آن تو انسان خود شاہد بن جاتا ہے اللہ مشہود ہو جاتا ہے جب اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کی خود زیارت کرنے لگتا ہے ذات کی نہیں دو چیزوں کی ایک اس کی آیات کی کہ ہر چیز اللہ کی معرفت میں اس کا اضافے کا باعث بنتی ہے اور ایک اس کی تجلیات اور کبھی کبھی وہ تجلیات اتنی قوی ہوتی ہیں کہ تجلی پڑتی ہے اور آدمی برداشت نہیں کرتا اور دل پھٹ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل جو پھٹ جاتے ہیں نا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ تجلیات ربانی اتنی شدید پڑتی ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کی اصل بھی حدیث میں ہمیں حیرت ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں صوفیہ کتاب و سنت کے خلاف چلتے ہیں یار کسی کی کوئی ایک بات لاو صوفیوں کی صرف ایک بات جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ملتی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب انسان پر پڑتی ہیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اسی انسان اس کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا حدیث میں کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ یتقربو عبدی علیہ بالفرائض میرا بندہ فرض پورے کر کے میرے قریب ہوتا ہے اور پھر فرض ادا کرتا رہتا ہے اپنی زندگی کے پھر اس کا دوسرا مرحلہ آجاتا ہے یتقربو بی النوافل پھر عام نیکیاں نفلی نیکیاں کر کے میرے قریب ہوتا ہے پھر وہ اتنا قریب میرے آجاتا ہے کنت سمیعہ اللذی اسمعو بی میں اس کا کان بن جاتا ہوں میرے ذریعے سے سنتا ہے بسرہ اللذی ابسرو بی میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میرے ذریعے دیکھتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں میرے ساتھ چلتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پھر میرے ساتھ پکڑتا ہے کسی چیز کو اور جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے مجھے اپنی قسم ہے مجھ سے پناہ مانگے میں پناہ دوں گا مجھے اپنی قسم ہے میرے لئے ہاتھ اٹھائے میں اس کی دعا کو سنوں اور پھر یہ قرب اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب بندہ مجھ سے آ کر ملے اور وہ موت کو ناپسند قرار دیتا ہے لابدہ من ہو اور ہم کہتے ہیں موت کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہم نے مقرر نہیں کیا اب تم مروگے اور آ کے ہم سے ملو یہ شاہد اور مشہود ہے سارا کہ انسان کبھی شاہد کے مقام پہ ہوتا ہے کبھی مشہود کے مقام پہ ہوتا ہے حق تعالی شانو کی اپنی ذات کبھی شاہد ہوتی ہے کبھی مشہود ہوتی ہے اس لیے انسان ہر لمع اللہ کے لئے ترقی کرتا ہے ہر وہ نظر ہر وہ نظریہ جو خدا کے قرب میں اضافہ نہیں کرتا جہادت سورہ فجر میں اشاد ہے وشف والوطر عذاب قبر اور جہنم میں عذاب جسم پر ہو گئی اور روپے اس پہ بھائی بات ہو چکی غیر مسلموں کو ان کی رسومات پہ موارک بات دینا اس پہ بھی بات ہو چکی آپ ایک ہی سوال دست دست مرتبہ نہیں کیا جا سکتا آپ نے وشف والوطر کا جھکا ہے انشاءاللہ اندھا اس پہ بات کر